یہ تھا آج کا ہمارا جو فائنل ریزارٹ تھا لیکن یہ ہم آپ کو شروع میں دکھا رہے ہیں تاکہ آپ سکپ کیے بغیر ویڈیو کو دیکھیں اس میں ہم نے بول کر بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور جو جو چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ لازمی اسے سنیے بھی اور لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کس ایریے سے ہیں کس سیٹی سے ہیں کس کنٹری سے ہیں اور یہ جو گری کلر کی تیوری میں ہیں ایک ایک چیز کو سمجھا کر آج کی یہ کلاس آپ کو دے رہے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ گری کلر ہم کس طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں گری کلر کی پوری تیوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج جو ہمارے پاس بال ہیں ہم آپ کو بالوں کے اوپر لے کر رہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنا بوکس ایریہ کس طرح سے بنانا ہے یہاں تک ہم نے کراؤن ایریہ کو کر لیا ہے فور پارٹس میڈوائیٹ وان ٹو ٹری اینڈ فور تو یہ والا پارٹس جو ہم نے اس کو کر لیا ہے اوپر تو یہاں سے ہم کریں گے ویوینگ ٹکنیک تو فرینڈس اس کے لئے ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم کارڈون کس طریقے کے ساتھ کرتے ہیں کارڈون کا مٹیریل بنانا میں آپ کو سکھاتا ہوں اور آج ہم آپ کے ساتھ مکمل چیزیں شیئر کریں گے اگر ویڈیو پر نہیں ہے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آل بر پوش کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے فرینڈس لازمی منچن کیا درہیں کہ آپ کس کس سٹی سے ہیں کس کنٹری سے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ اچھے چی ویڈیو بنا سکوں اور آئیے اب ہم اس کا کارڈ ڈون کا مٹیریل بناتے ہیں اور اس کی مکمل ریٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں سو فرینڈس سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں فورٹی والیم اور فورٹی والیم کا اور ہم پورڈر کا یہ جو ہم نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پاور لیفٹر بلاون پورڈر ہے یہ دسٹ فری فارمل لیشن ہے تو فرینڈس ہم اس کا بھی رکھیں گے ڈبل کا ریشو جیسے کہ ہم ہاف ٹیبل سپون لیں گے اس کے اندر ہی اس کا سپون ہوتا ہے جس سے ہم سکوپ کہتے ہیں ہم ہاف سکوپ لیں گے پاورڈر کا اور ہم پورا ایک سکوپ لیں گے اپنے فورٹی والیم کا تو یہ کس طریقے کے ساتھ اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ابھی یہ اس کو ہم نے پہلے سے ہی کھول لیا تھا تو یہ دیکھئے گا کہ جیسے کہ ہم نے لیا ہے ہاف اپنا یہ ہے پاورڈر کا ہاف سکوپ ہم نے لیا ہے پاورڈر اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم اپنا پورا ایک سکوپ یہ ڈیویلپر کا تو فرینڈز اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ فضائے ہو جاتی ہے اور اور بھی دل کرتا ہے کہ اچھے اچھی انفرمیٹڈ ویڈیو آپ تک لائی جائے اور آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ کام سکھایا جا سکیں جو ہم لے رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پاورڈر لیا ہاف اس کا سکوپ اور ایک پورا سکوپ ہم نے ڈال لیا ہے اپنا ڈیویلپر کا تو اگر آپ زیادہ بالوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اگر آپ یہ دو ادھر ڈالیں گے پاورڈر کے تو آپ نے چار ادھر ڈالنے اپنے ڈیویلپر کے ابھی ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کریں گے مکس اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے پلیکس باؤنڈ جو ہوتا ہے وہ بالوں کو ٹوٹنے سے اور برن ہونے سے بچاتا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں پر کریں گے اس کو فرنس ہم آپ کو بالکل بالوں کے اوپر لے کر آرہے ہیں اور آپ کو ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے یہاں سے جسٹ ایک ایک عدد لے لینا ہے اپنی یہ پوری اوپر دک لیئر لے لینی ہے اور اس لیئر کو ہم نے بڑے ہی تیات کے ساتھ بہت ہی طریقے کے ساتھ بہت سمود ہاتھ کے ساتھ اپنے سارے بالوں کو ٹوٹل یہاں تک نکال لینا ہے اور یہ ٹکنیک جو ہے یہ سارے بالوں پر آپ سیمیلر کریں گے سیم ٹو سیم نیچے سے آپ اوپر کی طرف لے کر آئیں گے اور یہ جو ہے سٹارٹ کیا ہے ہم نے وان سلائیڈ سے اور اس کا ایک بلکل تھن سا سلائیڈ لیا ہے اور یہ چیز جو ابھی ہم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہی چیز ہوتی ہے ٹکنیک تو یہ دیکھیں گا کہ ہم نے کس طریقے کے ساتھ اپنے بالوں کو لینا ہے اور بہت ہی طریقے کے ساتھ ہم بال نکال رہے ہیں تو کینڈی اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آل پر پشھ کیجئے تاکہ ہرانے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو بڑے ہی اتیاد کے ساتھ آپ نے یہ بالوں کو نکال لینا ہے اور ان کی جو بھی ڈیٹیل ہے جو بھی اس کی کنسسٹنسی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر سے کہ ہم نے اتنے بال لیے ہیں اور ان سب کے اوپر ہم اس کے اوپر اپنا اکرڈن اور اس کے بعد ہم نے اپنے فائل کے اوپر لگا لیا ہے تھوڑا سا اکرڈن کا میٹیریل اور یہ آپ کے سامنے ہر ایک چیز میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ سکے اور یہ ہم نے اوپر سے نیچے تک بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ اپنے فائل کو سیٹ کرنا ہے یہاں پر ہاتھ رکھے تو آپ نے ہر ایک چیز کو بالکل اچھے طریقے کے ساتھ سٹیبل کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو ہم نے پہلے سے بھی کلر اپلائے کیا ہے وہ اور جو اوپر ہم کلر اپلائے کر رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہو جائے گا میکس تو اپنے فائل کے اوپر لگتے ہوئے ہم ہر ایک چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیو کو وچ کر رہے ہوتے ہیں آپ تک ہر ایک چیز اس کی انفرمیشن اچھے سے اچھے پہنچے اور آپ کو بلکل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آ سکے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں آپ کو اگر آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائی جا سکے تو ہم اپنے کلر کو ڈیپوزٹ کر رہے ہیں اور ایک ایک بال کو اچھے طریقے کے ساتھ کلر میں پلینٹ کر رہے ہیں تاکہ جو کلر ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ لگے اور فوائل کو ہم کریں گے لوگ اور یہ سارے بالوں پر جو ہم نے اپنا اپلیکیشن کیا ہے اس کو کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ کا اپنے فوائل کو ایسے ہی ڈبل میں پیک کرنا ہے پیک کر کے بہت ہی تحمل کے ساتھ تھوڑا سا ہم کیمرے کو پیچھے لے جائیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے آپ اس کو ٹیلکوم کی بھی مدد سے اچھے سے لوگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے فوائل کو کس طریقے کے ساتھ پیکٹ کیا ہے اور ہم نے اپنے بالوں پر اس کو کر دیا ہے لاؤں تو فرینڈز جیسے کہ ہم نے تو جسٹ آج آپ کو سمجھانے کے لیے یہ والدہ مسلن کے ایریا ہی لیا ہے جسٹ کراؤن ایریا سے ہی ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ سکے تو دیکھ سکتے ہیں آپ نیکس جو فوائل ہے ہم اوپر سے نیچے کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میچے سے ہمیشہ اوپر کی طرف بھی آیا جاتا ہے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی فرابلم نہیں ہوتی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گلوبل ٹکنیک کے ساتھ جب بھی کرنا ہے تو اتنا بہت ہوتا ہے کہ ہم اتنے سے بال چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو ہم ایسے ہی اوپر لے جاتے ہیں اوپر لے جا کر تو ہم یہاں سے دوبارہ سے اپنے ایک ویبنگ ٹکنیک سلائز کو لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم جلدی جلدی اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ہلپر ہے آپ کا کوئی اسسٹنٹ ہے تو آپ یہاں سے ابھی جس میں آپ کو سمجھانے کے لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ بہت ہی فالسلی آپ اس میں کام کر سکتے ہیں یہاں سے گلوبل ٹکنیک کے ساتھ آپ ویبنگ ٹکنیک کے ساتھ کام اپنے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سمجھانے سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو جس بتایا تھا تو یہاں پر بھی ہم نے جسٹ بالوں کو نیچے سے کریں گے نیٹ کر کے تو یہاں پر اپنا کریں گے فائل پر فکس اور اس کے اوپر بھی لگا دیں گے اس کو بھی ہمیں ایسے چھوڑیں گے تو اسی طریقے کے ساتھ چھے سے ساتھ یا آٹھ فائل جو ہیں اس ایریے تک لگتے ہیں لیکن جو رول کی بات ہے وہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف کیونکہ اگر آپ کرانو ایریے سے سٹارٹ کریں تو آپ یہاں سے بھی نیچے کی طرف جا سکتے ہیں اوپر کو بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو فرینس ابھی ہم دیں گے اپنے اس کلر کو میکسیمم فورٹی منٹ کا ٹائم اور اس کے بعد ہم نے جو ہم نے فائل لگایا تھا اس کو دیئے ہیں میکسیمم فورٹی منٹ اور اس کے لیے ہم نے جسٹ ان کے بالوں کو نورملی چھوڑا ہے تو ابھی ہم آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے کہاں تک بال لفٹ ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ ہمارے ٹین لیول تک بال جو ہیں لفٹ ہو چکے ہیں ہم نے ان بالوں کو جو لفٹ کیا ہے ان پر کر رہے ہیں ہم اپنا گری کلر تو گری کلر کی جو تھیوری ہے میں آج آپ کے ساتھ آل ٹو زیڈ شیئر کرنے والا ہوں تو آپ لازمی ویڈیو کو فل اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ ہر ایک چیز کی آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ سکے تو آپ لازمی کچھ بھی سیکھنا ہوتا ہے تو آپ مسر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا کام تھا تھوڑا سا تو اس لیے ہم نے اپنا کنٹینر اپنے پاس ہی رکھا ہے اور ہم یہاں پر ہی اپنے بالوں کو کریں گے واش اور واش کر کے ہم آپ کو اس کا بھی ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ ہمارے بال جو ہیں لیفٹ ہوئے ہم نزدیک لاکر بھی آپ کو دکھاتے ہیں بال بلکل بھی ڈیمج نہیں ہوئے بلکہ ہمارے یہ ٹین لیول تک بال جو ہیں لیفٹ ہوئے ہیں تو ابھی ہم اس کے اوپر کرنے والے ہیں یوز اپنا زیرو اورنج پیگمنٹ شیمپو ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے سوپر کول زیرو اورنج پیگمنٹ شیمپو ہے اور اس کی پرائز ہے تیرہ سو نویر پہ آپ اس کو بھی گھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہے زیرو اورنج پیگمنٹ شیمپو تو فرنس اس کو میکسیمم ہم یوز کرتے ہیں پانچ منٹ کے لیے پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بالوں میں پیگمنٹ آئی ہوتی ہے نا یالو کلر کی یہ اس کو کر دیتا ہے رموو تو جو ہمارے بالوں میں تھوڑا بہتا یالو پیگمنٹ آیا ہے یہ اس کو فوراں سے پہلے کرے گا رموو اور یہ بہت ہی اچھا ریزرٹ دے گا آپ کے بالوں کو تو اس کو ہم نے کرنا ہے کچھ دیر کے لیے بالوں پر مرسی فائی اور آج جو ہمارا ٹوپک تھا آپ کو سمجھا فل اپلیکیشن کرتے ہیں اور بالوں میں ایک اچھا سا لیول کس طریقے کے ساتھ لاتے ہیں جو کہ کرڈون پرفیکٹ میتھد میں ہوتا ہے تو فرنس میں پوری کوشش کر رہا ہوں آپ تک ہر ایک چیز تے ڈیٹیل وائز سمجھانے کی تو آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کیا کریں جب آپ تک کوئی اچھی چیز پہنچ رہی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں میں نے دیکھا ویزرٹ بھی کیا ہے یوٹیوب پر کے کوئی خاص چیز بھی نہیں بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کے لاکھوں میں سبسکرائبر ہوتے ہیں اور لوگ ان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ ایمی کام اچھے طریقے کے ساتھ نہ بتا رہے ہوتے ہیں اور نہ ایک چیز ان کو سمجھ آ رہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آئی ڈونڈ نو کہ کس طریقے کے ساتھ لوگوں نے لاکھوں سبسکرائبر اگین کی ہوتے ہیں جو لوگ پوری محنت کے ساتھ پورے امانداری کے ساتھ کام کر رہا ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ ویڈیو پیچھے کیوں رہ جاتی ہیں یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں ہے تو میری تو کوشش یہ یہ کہ آپ لوگوں تک ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہم بالوں پر کر رہے ہیں اپنے بلو شیمپو کا میتھرڈ اچھے طریقے کے ساتھ اس پر کر رہے ہیں مرسی فائی تاکہ بالوں میں سے جتنی بھی پیگمنٹ تھی وہ نکل جائے تاکہ ہم بھی ہم جو گری کلر اوپر اپلائے کریں گے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ڈپوزٹ ہو جائے تو فرنس اس کو ہم کریں گے ابھی ہم نے کیا ہے ان کے بالوں پر آہ بلو شیمپو کا یوز بلو شیمپو کا یوز کرنے کے بعد ہم لوگ ابھی لگا رہے ہیں ان کے ابھی اپلائے کریں گے جو کہ ان کے چھوٹی چھوٹی پیگمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ دیکھ سکنے ہیں کتنا پیارا سا وائٹ ہو گیا جو پیگمنٹ ہمیں تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے ہم اس کو بھی ریموف کریں گے اور یہ دیکھ سکنے ہیں کہ ہمارا جو کر ڈون ہے اس نے جو ہمارا بلو شیمپو یوز کی ہے بلو شیمپو نے ان کو آرڈی وائٹ کی طرف لے آئے جو تھوڑی ہم اس کو کریں گے ڈبل کا ریشو جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اگر ہم اس کو ٹین ایمل لے رہے ہیں تو اپنا ڈیویل پر ایڈ کریں گے ٹونٹی ایمل تو ابھی ہم اس کی بھی مکسنگ کر کے دکھاتے ہیں ہمارے پاس دراصل ہے کریم جو تھی وہ تھوڑی سی نکل ہوئی تھی اس لیے ہم نے کریم نکال لیا فرض کیا وان ٹیبل سپون کیونکہ ہم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا جسٹ ون ہی لیئر تو ابھی ہم ایڈ کر رہے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے اپنے ٹین وولیم کے تو اس کو کریں گے ہم اچھے طریقے کے ساتھ مکس اور مکس کریں گے اپلیکیٹر کے ساتھ اور اس کی بھی اپلیکیشن کر کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ہر ایک چیز ٹیل وائز تو اس کو آپ کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ مکس اور کریں گے اپنے بالوں پر اپلائے تو آپ نے لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ کام کیسا لگے تو ابھی ہم بالوں پر لے جاتے ہیں اور بالوں پر لگا کے اس کی ہر ایک چیز اس کی ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بالوں کو ڈرائے کیا ہے اور یہ سلور شیمپو کے ساتھ کتنا حد تک اس کی پیگمنٹ نگل گئی ہے تو ابھی جو کلر ہم نے مکس کیا ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کریں گے ہم بالوں پر ڈپوزٹ اور وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہر ایک چیز اچھے طریقے کے ساتھ یہ جو ہم نے لیئرز پر اپلائے کیا ہے اس پر ہم کر رہے ہیں اپنے کلر کو اچھے طریقے کے ساتھ ڈپوزٹ اور آپ دیکھئے گا کہ یہ بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ انسٹینٹلی بالوں میں کلر آئے گا یہ بہت ہی خوبصورت کلر جو ہے بالوں پر گری کلر آئے گا تو اگر آپ کو ویڈیو ویڈیو پر نہیں ہے تو لازمی میرے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فٹا فٹ گری کلر میں کنورٹ ہو گیا ہے اور یہ تھیوری جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ بلکل دنی لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے بلکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈٹیل وائز شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ سکے ہر ایک چیز کی ڈٹیل وائز تو یہ ہم جو ان کے اوپر والے ہیرز ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا سٹارٹ پر ہم دھگا رہے ہیں اپنے کلر کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے کی ایک میچیک ہوتا ہے فٹا فٹ ہمارے بال جو ہیں فوراں گری کی طرف کنورٹ ہو گئے تھے انسٹینٹلی تو فرینڈس آپ لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آج والا کام آپ کو کیسا لگا ہے اور مزید ہم آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں کون سا ہائلائٹ چاہیے آپ کو کیا میک اپ میں آپ انٹرسٹیڈ ہیں میک اپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میک اپ کی میں ویڈیو کا ٹیٹوریل آپ تک لاسکتا ہوں مثلا کہ ہر ایک چیز جو کچھ بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے فینز ہیں فولورز ہیں سبسکرائبر ہیں پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ چاہیے آپ لوگ ویڈیو کو وچ کر کے تو سبسکرائب کر رہے ہیں تو فرینز آپ لوگوں کو جیسے کہ اچھے اچھے ویڈیو چاہیے ہوتی ہیں تو آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں پاکہ ایسی ہی انفرمیٹیڈ ویڈیوز آپ تک آتی رہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بال ہیں وہ گھرے کی طرف کنورٹ ہو چکے ہیں اور یہ ایسے پروسیس میں ہم نے اس پر کام کیا ہے جو کہ ہمارے بال ٹین لیول تک اچھے طریقے کے ساتھ لفٹ ہو چکے تھے تو اس کو ہم کر رہے ہیں بالوں پر ٹوننگ اپنے گری کلر کی اس کو ہم بالکل کریبلی بھی دکھا رہے ہیں آپ کو ہر ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے کے ساتھ یہ گری میں کنورٹ ہو چکے ہیں تو فرینز اس کو ہم دیں گے میکسیمم پندرہ منٹ کا ٹائم اور اس کو فرینز ہمارے ہو چکے ہیں ففٹین منٹ کمپلیٹ تو ہم آپ کو نزدیک لیا کے ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ دکھا رہے ہیں تو فائنلی آپ نے مجھے بتانے ہے کہ آپ کو یہ کلر کیسا لگے ابھی ہم آفٹر واش آپ کو دکھاتے ہیں اس کو ڈرائے کر کے ابھی ہم نے واش کی ہے اپنے بال اور ان کو کیا ہے جس لائٹ سا سٹیٹنر کے ساتھ سٹیٹ تو ابھی ہم آپ کو بالوں کے اوپر لے کر آتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ گری سٹیکس کا آپ کو کیسا لگا ہے ٹیٹوریل تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کام بہت پسند آیا ہوگا لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آج جو ہم نے آپ کے لیے اتنی زیادہ میند کی ہے تو آپ کو یہ کام پسند آیا ہے یا نہیں اور یہ میتھڈ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ آپ کو کیسا لگا ہے لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں سو فرینڈز اگر کچھ بھی سیکھنا ہوتا ہے تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں اور ڈیمانڈ کیا کریں اور لازمی اپنے سٹی کا بھی بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں تو فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تھانکس ور واشنگ